جنگ بندی گزہ میں سفاقیت کا بائیسوہ روز اسرائیل نے گزہ پر بارہ ہزار ٹن بارود برسا دیا امریکہ نے ہیروشیما پر پندرہ ہزار ٹن بارود برسایا تھا چوبیس گھنٹوں میں مزید پانچ سو کے قریب سہادتیں چوہدہ کی بجبوئی تعداد ساڑھے سات ہزار تجا پہنچی اٹھارہ ہزار سے زیادہ نے گزہ کا دنیا سے رابطہ کٹ گیا سہونی فورسز کی زمینی پیش قدمی تیر غزہ کے شہریوں کو جنوبی علاقوں میں منتقلی کی بارنگ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں پوری جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کریے قرارداد کے حق میں ایک سو بیس ووٹ پڑے پیمتالیس ممالک نے حصہ نحی لیا اسرائیل اور امریکہ سمیز چودہ ممالک کی مخالفت کی غزہ میں بیس لاکھ انسانوں کو تباہی کا سامنا ہے سیکرٹیو جنرل اقوام متحدہ انٹونیو کوتریس کہتے ہیں غزہ میں شہریوں کے لیے ناقابل تصور تباہی ہے فلسطینیوں کے لیے ضروریات بہت زیادہ ہیں پاکستانی مندوب منیر اکرم بولے فلسطینیوں پر حملی جنگی جرائم ہیں جنگ بندی کی جائے میئر لندن ساردہ خان کا بھی جنگ بندی کا مطالبہ پرکٹ وائل کپ پسمت شاہینوں سے روٹ گئی بولرز کی شاندار کار کردگی کے باوجود ساؤت افریقہ کے سے ککر سیمی فائنل تک رسائی مشکل ہو گئی بابر الیون نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو ستر رنس بڑھا ہے ایجن مارکرم کی اکیانوے رنس کی شاندار انہیں آج پہلے میچ میں آسٹریلیا اور نیوزیلین دوسرے میں بنگلہ دیش اور نیدر لینڈز مردے مقابل ہوں گے اس پہتام میں پاکستان پارٹی کے انتخابی مہم کا آج سے آخر جہانیا میں پاور شو کی تیاریاں چالنس پٹ بلند اور سو پٹ چوڑا سٹیج تیار جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کے خطاب کے جوڑ فردوس آشکاوان کہتی ہیں قوم آسمائے ہوئے لوگوں کو دوبارہ نہیں آسمائے کی سانہا نو مئی جیئرمن ٹیٹر اور شاہم ایم پوریشی سے تفتیش شروع جیل میں تحقیقات کے بعد ناولپنڈی قصور اور فیٹر آباد کی پولیسٹی میں اڈیالا پہنچ گئیں ملزمان سے جلاؤ گھراؤں پر پوچھ کر سرگرہ تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر کا تابن سے گریز کراچے کے علاقے ایف بی ایڈیا بلوک سیون میں جھگڑا پائرنگ کا واقعہ دو اپراد زخمی پوٹیج سامنے آگئیں بلدیا اسپار کو روڈ پر بھی پولیس میں خابلہ ہوا زخمی ملزم صادق اور گوھر گرفتار نازم پاکل پولیس کی کاربائی اورنگی ٹاؤن سے بھی دو ڈاکو گرفتار موسیٰ کالونی میں جھگڑے کے دوران مبینہ تشدد پچاس سالہ اسلام قتل غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکوں کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیٹ لائن میں تین روز پاکے اکتیس اکتوبر کے بعد محلت میں توفی نہیں ہوگی ملک میں بڑے پیمانے پر میٹنز جو فینسنگ سے مشروع افراد کی نشان دکھی جاری ہے اکتیس اکتوبر کے بعد باہر ملکوں کی منقولہ غیر منقولہ جائدادی زبط اور ڈیپورٹ کیا جائے گا کینیڈا کی صوبے بریٹش کولمبیا میں خالستان ریفرینڈم گرو ناننگ سکھ گردوارے میں ووٹنگ کل ہوگی اسی گردوارے میں اٹھارہ جون کو سکھ رہنما حدیب سنگھ نے شکو قتل کیا گیا تھا کینیڈین حکومت نے حدیب سنگھ کے قتل کا اعظام بھارتی ایجنسی روہ پر آئے کیا تھا